بھوپال ایک جون 1949 کو آجادی کے پونے دو سال بعد نوابوں کے چنگل سے آجاد ہوا تھا اب اس دن کو بھوپال گورب دیوس کے روپ میں منائے جا رہا ہے مخمتی شیورا سنگھ نے کہا بھوپال کو بھارت میں بلین کرنے کے لیے آندولند کیا گیا ہمارے لوگ شہید ہوئے ان سب ہی کو نمن اگلے سال سے بھوپال میں ایک جون کو بھوپال بلینی کرنا اور بھوپال گورب دیوس کے افسر پر شاس کی افکاش رہے گا مخمتی شیورا سنگھ چون نے گوشنا کی انہوں نے ایک شوز سنسطان بنانے کی بات بھی کئی تاکہ راجہ بھوج اور رانی کملہ پتی آدھی کا اتیاس جوا پیولی کو بتائے جا سکے چون نے بھوپال گیٹ پر بھوپال ستنتر تا دیوس پر جنڈا وندن کیا اور مشال پرجلت کر شہیدوں کو شدھان جلی ارپت کی مخمتی نے بھوپال گیٹ پر ہی ستشتہ سینکوں کا سممان بھی کیا چوہان نے کہا کہ پندرہ غیست 1947 کو دیش ستنت ہوا تھا لیکن بھوپال ستنت نہیں ہوا یہاں کے نواب نے بھوپال دیاست کو بھارت میں ویلین کرنے سے انکار کر دیا تھا تب ویلین ہی کرنا اندولن چلا لگاتار پونے دو سال بھوپال دیاست میں رہنے والے لوگوں نے بھوپال کو بھارت میں ویلین کرنے کے لیے اندولن کیا بوراس میں ہمارے لوگ شہید ہوئے بھوپال بھارت کا حصہ بنے اس لئے خون کی انتیم بوند تک سنگرش کیا گیا یہ بھوپال یہ آگاں نہیں کرے یہ بھوپال کا گورت دیباس ہوگا میں اسے عرصت پر بلین ہی کرنے اندولن کے جانتی کاریوں کو ستا ہی دو پرنام کرتا ہوں اور اس درائی کو لگنے والے ہمارے ستنتہ سنگام شہیدانیوں کے چلنوں میں بھی نمن کرتا ہوں لیکن بھوپال کے اتحاص یہ سب پر پتہ رہنا چاہیے اور اس لئے ایک سوڑ سرستان دیسی کوئی رچنا بنا کے راجہ بھوپال سے لے کے آج چکرہ نے کمزہ پتی تک کا بھوپال کا کورائی کے ہاں سامنے آئے اس کے امکراز کریں گے موقع پر ہیمو کالانی کولونی میں مخمتی شیورا سنگھ نے سشتا کے سندیش کو دھورایا اور خود کچھرہ اٹھا کر کچھرہ بہان میں ڈالا اس کے بعد مخمتی شیورا جھ گھر گھر پہنچے اور لارلی بہنا یوجنا کا سکرتی پتر بہنوں کو بطرت کر بہنوں کی خوشیوں کے لیے عشور سے کام نہ کیے مدیپردیش کی مہلاؤں کے آرثک سشکتی کرن کے ادیش سے سمویدن شیل مخمتری شیورا سنگھ چوہان دوارا مخمتری لارلی بہنا یوجنا کا اپہار سبھی پاتر مہلاؤں کو دیا گیا ہے اس کے تحت انہیں پرتی ماہ ایک ہزار روپے دیے جائیں گے یہ راشی سیدھے ان کے بینک خاتوں میں پہنچائی جائے گی یوجنا کی پرتیہ بہت سرل اور نشل کو ہے یوجنا سے جڑنے کے لیے بہنوں کو کہیں بھٹکنے کی آوشکتہ بھی نہیں ہے دس جون کو پہلی کسٹ بہنوں کے خاتے میں آ جائے گی ایک ہزار روپیہ کی پہلی کسٹ یوجنا سے جڑی ادھک جانکاری ہیلپ لائن نمبر 0752700800 ایوام ویب سائٹ cmlaadlibehna.mp.gov.in پر برابط کی جا سکتی ہے بڑھ چالو لادلی بہنا وہ خبریں جو آپ کے کام کی ہیں وہ خبریں جو آپ کے لیے ضروری ہیں ہر عام اور خاص سے چڑے مسئلے ہر مسئلے کا سٹیک مشلیش ہم کرتے ہیں ستے کا انویشا تخل نیوز آپ کے حق میں آپ دیکھ رہے ہیں تخل نیوز